بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ٹرانسفر کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے سیلر کا ہونا یا بائر کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے ٹرانسفر کے ٹائم پہ اور یہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی سارے پروسس کی بات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیل کو کیسے مچور کیا جائے اور کیا آثینٹک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ٹوکن دینے کے بعد سیٹیسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے بائر کر لی ہے اور یہ بندہ آپ کہیں نہیں جانے والا تو سب سے پہلے آپ جو بھی ڈیل کریں پلوٹ، وہیلہ، اپارٹمنٹ کچھ بھی بہریہ ٹاؤن میں بائے کرتے ہیں ساب سے پہلے میں بائر کی بات کرتا ہوں اگر آپ بائے کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا ٹین پرسینٹ ٹوکن دینے کے بعد جس سٹیٹ سے بھی وہ ڈیل کرتے ہیں کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنی پروپرٹی کا وزٹ کریں بہریہ ٹاؤن کراچی میں پروپرٹی بائے کرنے سے پہلے اس کا وزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ ویلا ہو یا اپارٹمنٹ ہو یا پلوٹ ہو پلات کا بہت ضروری ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ ضرور وزٹ کریں اپنے پلوٹ بائی کرنے سے پہلے یہ نہ ہو بعد میں آپ بائی کر لیں اور پھر دیکھیں یار یہ تو سو فٹ کھڑا تھا یا یہ تو ڈپریشن تھی یار یہ تو ایسے تھا یہ تو ویسے تھا تو اس سے پہلے کے بعد میں مسئلہ مسائل پیدا ہوں اس سے پہلے آپ اپنی پروپرٹی کا وزٹ لازمی کریں اس کے بعد جسے سٹیٹ سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کا آفیس وزٹ کریں ٹھیک ہے ان کے آفیس بیٹ کے ان کو ٹوکن دیں ٹین پرسنٹ ٹوکن دے کے ان سے جو ہے وہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ ان کے جو آفیس کا لیٹر ہیڈ ہے سٹیٹ کا اس پہ آپ ریسیونگ لیں پروپر اور ان کے آفیس بیٹ کے یہ سارے کام کریں آپ اگر تو کوئی بندہ آپ کے کوئی سٹیٹ ریجنٹ آپ کے جاننے والا ہے کوئی فیملی میمبر میں سے ہے پھر تو آسلام اپنی جگہ پہ ہوتی لیکن کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جو وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے تو ہر بندے کا اپنا پیسہ پیارا ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں پروپرٹی کا وزٹ کرنے کے بعد اس سٹیٹ کا پروپر وزٹ کریں ان کا آفیس بیٹھ کے سارا ٹوکن کریں ان کی جو ہے اس پہ ایگریمنٹ کریں آپ اگر تو ہو سکتا ہے اگر سیلر مجود ہے اگر سیلر مجود نہیں ہے تو ان کی آپ جو ہے وہ لیٹر ایک پہ ریسیونگ ضرور لیں تاکہ بعد میں اگر کوئی ایشو بنے تو آپ کے پاس کوئی پروپ ہو اور ٹوکن آپ اسی صورت میں دیں جب آپ کو سارے ڈوکومنٹ شو کروا دیئے جاتے ہیں سیلر کی طرف سے آپ کو جو ڈیلر ہے وہ آپ کو سارے ڈوکومنٹ شو کروا دیتا ساری یہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ اگر تو ڈیل الوٹمنٹ کے ساتھ ہے یعنی کہ اس کا سب کچھ پیڈ ہے پوزیشن چارجز یوٹلٹی سب کچھ پیڈ ہے تو الوٹمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوگی اس کا الوٹمنٹ لازمی چیک کریں کبھی کبار ایسے ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبار ایسے ہوتا ہے کہ سیلر نے پوزیشن اور یوٹلٹی چارجز پیڈ کر کے رکھ دیا ہوتے ہیں لیکن پوزیشن اپلائی نہیں کیا ہوتا یعنی کہ الوٹمنٹ لیا نہیں ہوتا بیریسے اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ الارٹمنٹ کے ساتھ ڈیل ہے تو جب ہم ٹرانسفر پہ جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یار الارٹمنٹ تو لیا ہوا ہی نہیں ہے وہ تو جی الارٹمنٹ کے بغیر ڈیل ہے لیکن پوزیشن اور یوٹلی جو ہے نا وہ چارجز جم ہے تو بعد میں اس پلوٹ میں جو ہے وہ اگر ایکسٹر لین نکل آئے یا کوئی بھی چارجز نکل آئے تو اس کے آپ پھر ذمہ دار ہوتے ہیں الارٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو الارٹمنٹ لازمی چیک کریں الارٹمنٹ کے بعد آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بحریہ کو اب کوئی چارجز نہیں دینے سوائے اس چیز کے جو کنسٹرکشن سے ریلیٹیز میری چیزیں ہوں گی جو فیسز ہوں گی ان کے علاوہ دوسرے بحریہ کو کوئی چارجز نہیں دینے تو ان چیزوں کا خاص خیار رکھیں اور ایتھینٹک بندوں سے کام کریں آرٹیفیشل لوگوں سے دور رہیں اور فیر ہو کے کام کریں جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو ان کے ساتھ کام کریں اپنی پروپرٹی کا ایک بار نہیں دو دو تین تین بار ویزر ضرور کر کے پروپرٹی بائے کریں اوپشن ایک نہیں ہوتا ہے بہت اوپشن ہوتے ہیں اور سیلر کی طرف سے بھی یہی ہے کہ سیلر جب جو ہے وہ اپنی کوئی چیز سیل اوٹ کرتے ہیں تو جن کے جن کے ہاتھ سے وہ سیل اوٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پروپر ایک وہ ایگریمنٹ کریں ساب سے پہلے اور اس کے بعد اپنی ڈوکومنٹس ان کو شو کروانے کے بعد جو ہے وہ یہ میک شور کر لیں کہ آپ کی پروپرٹی کا جو ہے وہ جو ساری چیزیں ہیں جن کے جن سے ریلیٹیس جو ہے وہ ساری بات آپ کی آرہی ان کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے وہ ساری جب ان کے اوپر باہر پورا اتر رہے پے اوڈر بعد میں بہت مسئلہ ہوتا ہے جب ٹرانسٹر کا ٹائم آتا ہے آسا آسا قریب تو ہمیں ٹرانسٹر ٹائم کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کے بعد پے اوڈر کا یار سیلر کہہ رہا ہوتا یار مجھے تو کیش چاہیے تھا باہر کہتا میں تو پے اوڈر دوں گا کبھی کبھی سیلر کہتا مجھے پے اوڈر چاہیے باہر کہتا میں تو کیش دوں گا تو یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ باہر اور سیلر کے لیے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ساری چیزیں پہلے ہی جو ہے نا وہ کلیر کر کے چلیں تو تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ بنے یہ جو ہے وہ کسی ہاتھ تک ڈیلر کا بھی بنتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کلیر کرے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ٹرانسفر پروسس ٹرانسفر کے لیے آپ کو جی آپ کی ڈیل ہوگی سب کچھ ہوگیا ابھی آپ کا ٹرانسفر ہوگا ٹرانسفر کے لیے دونوں پارٹیوں کو ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے پارٹیاں پہنچ جاتی ہیں اچھا ابھی یہاں پہ میں ایک بات آپ کو جاہو میک شور کر دوں کہ سیلر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے سیلر کے بغیر پروپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی بائیر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے بائیر کے بحاف بحاف کے اوپر کوئی بھی بندہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے بائیر کے نام پہ اس کے لیے آتھورٹی لیٹر ایک بنے گا اور بائیر کے ڈوکمنٹس ہوں گے سی این ایسی ہوگا دو پاسپورٹ سائیز پکچر ہوں گی تو ٹرانسفر ہو جائے گا لیکن سیلر کے بغیر ٹرانسفر نہیں ہوگا سیلر اگر رووسیز ہے باہر ہے تو اس کے لیے اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں ان کو ٹرانسفر کے لیے آنا پڑے گا اگر وہ نہیں ان کے ساتھ آ سکتے تو جیسے کہ بھی کوویڈ نائنٹین چل رہے ہے بہت سے مشکلات ہیں فلائٹس اوپن نہیں ہیں تو بہت سے ایشوز ہیں تو اوورسیز جو ہے وہ زیادہ جو پروپرٹی سیلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ نے کسی اوثینٹک بندے کو جو ہے وہ جی پی اے دے رہے ہیں یعنی کہ جی پی اے مطلب کہ جنرل پاولو ٹرنی دے رہے ہیں کہ کسی بھی ادھر اپنے جانے والے کو جو پارو ٹرنی دے کے اپنی فائل وہاں سے بجوا دی پاکستان تو یہاں سے وہ پھر ایزیلی فائل ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہ کہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ باہر سے اگر آپ ٹرانسفر دینا چاہ رہے ہیں آپ کسی کو ادھر آتھورٹی دے کے تو ان کے لیے اس کا ایک الپ جو آتھورٹی کا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا تو وہ اوبرسیس کلائنٹس کے لیے وہ بھی انشاءاللہ بڑی انفورمیٹیو ہوگی کہ آتھورٹی دینے کا پروسیس کیا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوں گی اور ہیڈ آفیس پہنچ گیا اب اس کے باقی سارا کام آپ کے ڈیلر کا ہوتا ہے جس کے طرح آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے ٹیکس آپ کو دینا ہوتا ہے فائلر ہے تو ون پرسینٹ ہے اور نون فائلر ہے تو ٹو پرسینٹ یہ باہر اور سیلر دونوں کے دونوں کے لاغو ہوتا ہے اس کے بعد باہر نے ٹرانسفر فیس پہ ایک انہی ہوتی ہے ٹرانسفر سیٹ فل کیا جاتا ہے اپلیکیشن فاہم ہوتا ہے جو کہ باہر اپلیکیشن فاہم ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چیز میں میچوئر کی جاتی ہے کہ یہ سیلر کے نام پر یہ پروپٹی اب یہ اس بندے کے نام پر اس باہر کے نام پر ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ چیزیں آپ کی ہوگی سارے ڈوکومنٹس کلیر ہو گئے اس کے لیے باہر کی بھی دو پاسپورٹ سائز پکچر ان کا سی این ایسی چاہیے ہوتا ہے اور سیلر کی پوری فائل اوریجنل اور اگر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انسٹالمنٹ سلیپ میں تو انسٹالمنٹ سلیپ جو ہے وہ ایک ایک پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے ایک بھی مس ہوگی تو اس کا ایک آہ الگ سے پروسیس ہو جاتا ہے وہ بہت ٹائم بیسٹ ہوتا ہے وہ پھر پوری ٹرانسفر بھی کبھی کبھی نہیں ہوتی کبھی دو دو تین تین گیٹے جو ہے وہ بندے کو خوار ہونا پڑتا ہے اس میں ایک سلیپ کے چکر میں تو کوشی کریں آپ کی انسٹالمنٹ سلیپ کمپلیٹ ہونی چاہیے اگر انسٹالمنٹ سلیپ آپ کی نہیں ہے تو آپ ویسے ہی اپنی فائل اوریجنل ساتھ لے گئے ہیں تو آپ کی پوری ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ سارا پروسیس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ڈوکمنٹس سارے جو ہے وہ کاؤنٹر پر جمع ہوتے ہیں یہ سارا کام آپ کا ڈیلر جو ہے وہ جس نے ڈیل کروائی ہوگی وہ خود ہی کر لے گا آپ کے بعد آپ کے بعد آپ نے ڈوکمنٹس کلیر ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ سیلر سائن جو ہے وہ انگوٹھے سائن ہوں گے سیلر کے پی اوڈر سیلر کے ہینڈ آور کیے جائیں گے کیش ہے تو کیش ان کے ہینڈ آور کیا جائے گا بائر کی سائٹ سے جو ہے وہ گوٹھے اور سائن ہوں گے اس کے بعد پروپٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے بائر کو اس کے بحاف پہ جو چیز ملتی ہے وہ ٹرانسفر ہونے کے بعد ایک جو ہے وہ پرویزنل لیٹر ملتا ہے جو کہ اس پروپٹی ٹرانسفر ہونے کا پروف ہوتا ہے بائر کے پاس کہ یہ پروپٹی فلاں بندے سے میرے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے تو یہ ایک ہوتا ہے پرویزنل لیٹر جو کہ بائر کو ملتا ہے پروپٹی ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ پرویزنل لیٹر آپ سنبھال کے رکھتے ہیں لیٹر اپنے پاس اس کے بعد جو ہے وہ بیس سے پچیس دن کا بیریہ والے ٹائم دیتے ہیں بیس سے پچیس دن میں آپ کی پروپر کمپلیٹ فائل آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو کے آ جاتی ہے اور بیس سے پچیس دن بعد آپ جائیں اپنا پرویزنل لیٹر اپنے ساتھ لے کے جائیں وہاں پہ جا کے لیٹر آپ شو کریں جہاں سے آپ نے فائل بیریہ کے ہیڈ آفیس سے ریسیب کرنی ہے تو بیریہ والے آپ کو جو ہے وہ آپ کی فائ فائل جو اریجنل آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوئی ہوگی وہ آپ کو فائل دے دیں گے یہ تھا ہمارا جو ہے پروسیس ٹرانسفر کا اور ڈیل کا بار بار یہی کہوں گا کہ ڈیل کرنے سے پہلے ساری چیزیں لازمی کلیر کریں ویزٹ کریں پروپرٹی کا اور فل سیٹس سیکشن کے بعد آپ ڈیل کریں اور ٹرانسفر تو پروپرٹی کا ہو ہی جاتا ہے اور یہ بھی میکشور کر لیے کریں کہ سیلر کو پی آرڈر چاہیے یا کیش چاہیے تو یہ ڈیلر کا کام بنتا ہے کسی حد تک کہ وہ یہ ساری چیزیں پہلے ہی کلیر کرے تو یہ تو پروسیس ہو گیا ہمارا ڈیل کا اور ٹرانسفر کا پروسیس ہو گیا اگر تو الوٹمنٹ والا جو ہے وہ میں باہر کے لیے یہ چیز بتا دوں کہ اگر تو آپ الوٹمنٹ والی پروپرٹی لے رہے ہیں وہ پلوٹ ہے ویلا ہے یا اپارٹمنٹ ہے الوٹمنٹ کے ساتھ لے رہے ہیں کیز کے ساتھ لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فائل جب آپ رسیب کریں گے اوریجنل جب فائل آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو ج گے گی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پوزیشن کاؤنٹر پہ جا کے اپنا الوٹمنٹ الگ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے الوٹمنٹ آپ کو الگ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو دو پاسورٹ سائز پیچر اور اپنی فائل کی کوپی اور اپنی سی این ایس کی کوپی الگ سے وہاں پہ ساب منٹ کروانی پڑتی ہیں دو سے تین دن کے اندر آپ کا الوٹمنٹ آپ کے نام پہ آ جاتا ہے پھر آپ جا کے وہاں سے الوٹمنٹ اپنا رسیب کر سکتے ہیں یہ ص پوپیٹی الوٹمنٹ کے ساتھ لے رہے ہیں ان کا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ کو ریجنل فائل ملتی ہے اس کے اندر الوٹمنٹ نہیں ہوتا ہے الوٹمنٹ آپ کو الگ سے پوزیشن کاؤنٹر پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اس کے دو دن بعد آپ کو الوٹمنٹ مل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے وہ اگر الوٹمنٹ کے ساتھ ڈیل آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ریجنل فائل آرہی یالو کلر میں وہی آپ کی ریجنل فائل ہے وہی آپ کے ڈوکمیٹس ہیں الوٹمنٹ پھر آپ کو وہ جب آپ کا دل کرے پوزیشن یوٹیلٹی وہ سارے چارجز جمع کرونے کے بعد آپ اپنا الوٹمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے دو ڈائی مینے کا پروسیس ہوتا ہے اگر تو آپ جو ہے الوٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں پھر تو بس یہ الوٹمنٹ آپ جو ہے دو دن میں جا کے پھر دوبارہ لے سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد اس کا سمپل سا حال ہے جب آپ اپنی اریجنل فائل رسیب کرنے جائیں تو فائل رسیب کرنے کے بعد اسی دن جو ہے وہ س اپنا الوٹمنٹ لے لیں اس کے بعد آپ کانسٹرکشن سٹارٹ کروائیں بیچیں پروپٹی رکھیں جو بھی کریں تو یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ڈیل اور ٹرانسفر کا پروسیس اور ڈیل کا پروسیس آثینٹک بندوں سے کام کریں آرٹیفیشل لوگوں سے دور رہیں اور آفیس ان کا ویزٹ کریں لازمی ڈیل کرنے سے پہلے اپنی پروپٹی ویزٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ